بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھ ہی اور اکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ سابقا اسلام علیکم اور میری گوڈ آفٹرنون فرم لنڈن جنا میں آج بات کرنا چاہتا ہوں انڈیا پاکستان سیکرٹ ڈاکس اینڈ فیوچر آف جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے بارے میں بہت سے باتیں کی جاری ہیں انڈیا انڈیا کا اپنا موقف ہے وہ پاکستانی تو اس کو بہت بڑی بات بنا رہے ہیں انڈیا کے پاس ہو چکی ہے اور وہ ان کی کامیابی ہو رہی ہے اس لیے ایسے کہ وہ تھرٹی فائیو اے جو ہے وہ شاید انڈیا مان جائے کہ 35 کو کچھ نہ کیا جائے اور تھرٹی تھرٹی سیمٹی کو جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا پریسٹر ہے انڈیا پر کہ وہ سٹے روڑ کو واپس کر دے وغالا وغالا تو جناب زیادہ کے پاکستان کا اپنا موقف ہے جمعہ کشمیر پر اور آمونس موقف کے ومیشن کہتے ہیں کہ ان کا ایک آغاس بانا موقف ہے اور ان کی بغلد پالیس کی وجہ سے جمعہ کشمیر کے لوگوں کا خون اتنا بایا گیا ہے ضرور متشہدد ہوا ہے تو میں بات کرتا چاہتا ہوں سٹیٹ بے کہ میری کچھ بات ہوئی ہے آرمی چیف کے بیانات کے بات آرمی چیف پاکستان جنرل باجر صاحب کے بیانات کے بات میں نے کچھ دوستوں سے دائم بائیں بات نہیں کی ایک امریکہ سے بات ہوئی اور ایک کچھ think tanks کے لوگ سے ان سے بات ہوئی تو ان کا جو اسی جو سمجلی ہے وہ یہ ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ پاکستان پاکستانی اسٹابلشمنٹ has a great experience to fool people and divert attention from real issues تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یا ازاد کشمیر یا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا ان کے پاس بڑا تجربہ ہے اور اس پر پھر وہ پاکستانیوں کو اور ازاد کشمیر یا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور ہماری لوگ ہیں کہ وہ اس کے پیچھے بڑی خوشی دے جا رہے ہیں اس لیے کہ ٹرک کی بتی کا شارہ جو ہے وہ آرمی چیف نے کیا تھا اور آرمی جو ہے ہے تو وہ ایک مقدس گائے ہیں اس کے بارے میں کچھ کیا بھی نہیں سکتے اور جو وہ کہتے ہیں اس پر آپ سوال بھی نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ تیکھیں جی آیا جہاندہ کا ہمارا انڈیا کا common interest پاکستان کے ساتھ اس پر ٹورک اپلیشن دخائیں گے مسائل کتبہ اس نے کہا کہ انڈیا کو بھی سود کر دیا ہے اور شاید پاکستان کو بھی اس وقت سود کرتی ہے پہلے نہیں کرتی اس وقت سود کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو سود کرتی ہے اس انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس فائر ہو جائے تو انڈیا نے اس کو اکسپٹ کر دیا اور ہم یعنی ہم یعنی جو ہے نا انڈیا والی کہتے ہیں کہ ہم ان پالیسیوں کو ڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ پرو پیپل پرو پیس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ ایسی کو ارکت کریں یا ایسا کام کریں جس سے لوگوں کے مسائل جب ہے ان میں ضعفہ ہو یعنی جمہور کشمیر کے جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں ایک سے زیادہ رائے ہیں بھر اینیوے وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لالو سی پر فائرنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے طرف سے انفلٹریشن کرائی جاتی ہے میلٹرنز ہم تو میلٹرنز کہتے ہیں پاکستان والے ان کو جہدی کہتے ہیں انڈیا والے ان کو ٹرروریس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انفلٹریشن ہوگی تو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا اور ہم بھی وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں آلو سی پر ہم بھی کرتے ہیں اس بار جو انا اس نے کہا کہ انفلٹریشن نہیں ہو رہی تو انتیجے کے طور پر یہاں پر سیز فائر ہو گیا آلو سی بھی جوا کوائٹ ہے نہ اس طرح سے گولہ جا رہا ہے نہ اس طرح سے گولہ آ رہا ہے اور نہ لوگوں کی تقریف میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہم لوگوں کو بیگنا کیوں ماریں گی ہم کیوں لوگوں کے لائف زنگی ہے اس میں یعنی تکالیف کا باعث بنیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس سے پہلے بھی جب مشروف کے دور میں سیز فائر ہوا تھا تو انفلٹریشن جو بند ہو گئی تھی میری ٹرنس نہیں آ رہی تھی تو سیز فائر ہو گیا تھا لوگوں کو رام سے زنگی گذارنے کا موقع ملا تھا تو ایٹ یز ایویڈنس کہ جب ہم فائرنگ کرتے ہیں پاکستان فائرنگ کرتا ہے تو وہ اس کی ریسن یہ ہوتی ہے کہ انفلٹریشن ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا پہلا یہ کام یہ ہے یہ پہلی پرائیوٹی یہ ہے کہ ہم انفلٹریشن کو رکیں اس کے آگے ان کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان جو اینڈوں کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آپ اس میں ٹریڈ کریں اور یہ انڈیا کے بھی انٹریسٹ میں ہے اور پاکستان کی بھی انٹریسٹ میں ہے پاکستان کیونکہ آپ نے ایکنومک انٹریسٹ نہیں دیکھتا ہے وہ پولٹیکل جو ایکسپیڈینس سے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پولٹیکلی کیا سوٹ کرتا ہے اس آپ سے وہ پولیش یوں ملاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کریں وی آریڈی فرد ہے وہ تو جب بھی ہم کریں گے ہم کوئی آریڈی اس وقت انڈریکٹ ہو رہی ہے جو ہیں ٹریڈ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے افغانستان پیجنی پڑتے ہیں چیزیں پھر افغانستان سے پاکستان میں آتی ہیں لمبا روڑ ہوئی گتا ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں انڈیا والوں کو سوٹ کرتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہو اس وقت دوسری طریقے سجاتی ہے بھائیئر جاتی ہے یا دوسری طریقے سجاتی ہے اگر ڈریکٹ جائے پاکستان تو یہ ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے پاکستان کو بھی سوٹ کرتا ہے افغانستان کو بھی سوٹ کرتا ہے انڈیا واقف یہ ہے کہ وی آریڈی فرد ہے اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے وفات میں ہے کہ جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں یا ہمیں کیسے ٹرین ڈیزیاب گانا یا دوسری ڈیزاچی ہیں شکریہ اگرانые美國 инт fasc ایک نجتے ہیں میں دونوں جو ہائیں اپس میں ہے آپس میں ہے کوپریشنρεٹھا ہائیں اور تھک کر اس آخرڈ Окردھائیں اور ائر کیارا کہ ہمیں انہیں گے کہ کچھ اکرام کیا کہ اس پر اس جمہو کشمیر ہے کہ استقلیٰ لگر آپ کو مہتوب ہے اس کے لئے ہمارے کے لئے دنیا کے لئے اس کے لئے بندے کے لئے ایک وقت رہا ہے میں نے اس کے لئے بہر 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 بھی کہ آپ لوگ انڈا پرسیر مجھے نہیں پتا کہ اس کا فرق پڑے گا پڑے گا بھی نہیں پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر is an integral part of India and we are not ready or willing to make any compromise on legal status of جمہو کشمیر. ایک سے زیادہ بار انہوں نے کہا اور ایک سے زیادہ آدمی نے یہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ once we have پاکستانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف اس وقت یہ ہے کہ انڈیا جو انا سٹیٹ روٹو کو واپس کر دیا یعنی سٹیٹ کو باہر کر دیا جائے جمہو کشمیر کو. تو وہ کہتے ہیں انڈیا والے ان کا موقف یہ آئے کہ once we have cleared the mass created by terrorists and politicians we will grant state road to جمہو کشمیر minus Ladakh. یہ ان کا موقف یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے خرابی کی ہوئی ہیں terrorists نے یا corrupt politicians نے جب اس کو ہم صاف کر لیں گے اور صورتہ بدل جائے گی تو پھر ہم سٹیٹ روٹ جو ہے ہم وہاں واپس دے دیں گے جمہو کشمیر کو minus Ladakh. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ایک سے زیادہ بار ہم نے دورایا ہے. انکلوڑنگ موڈی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیلے لگے پاکستانیٹ کے پاس ڈی ٹھائٹ کار دیں گے اس کو وہ یا پ闘س کردیں گے ہو جائے گا آیا 20 17 2021 gaan میں لا کہہ ہو تو 22 payer توزید جائے گا تو ان کو موکہ ملٹا پاکستانی molecule کہیں گے یہیں گے لوگ لینے کے لیے کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں here ہنیں یہ کہیں کہ یہ کہ اس کی ح� 24 circuit باشتر ہےکہ جو زکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میں پاکستانیٹ 250 پاکستان وان نے صرف طرن پھر ہilahs خل رکبر پاکستان 이후 16 ہمارا موقف یہ آئے کہ ہم دوسری سٹیٹس ہیں سیمی انڈیپیننٹ ہیں اور ہم کچھ معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح سے تین یا چار سبجیکٹس پر ہم جمہو کشمیر میں ڈیل کریں گے باقی جو سٹیٹ ہوگی اپنے الیکشن ہو جائیں گے ہم کی جمہو کشمیر لائدہ سٹیٹ مائنس لڈاق وہ اپنے معاملات کو چلائے گی تو یہ بات میں نے تینک ٹینک کے کچھ لوگوں سے بات کیا ہے کچھ جو تجزہ نگار ہیں ان سے بات کیا ہے یہ اس کی سمری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی طرح کی کوئی کمپرومائز انڈیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان جمہو کشمیر اس کا مطلب یہ وہاں کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی کسی طرح سے کوئی کمپرومائز ہو جائے گی یعنی give and take ہو جائے گا انڈیا پاکستان کے درمیان اور شاید کوئی سلوشن نہ ہو جائے تو پھر ایک آدم نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بے فکوف نہیں ہے کہ وہ جس سٹینے پر بیٹھے میں بیٹھے میں جس شاخ پر بیٹھے میں اس کو کاٹ دیں کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا روٹی روزی جو ہے نا مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر مسئلہ کشمیر کو وہ الگار دیتے ہیں تو پھر تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے ان کا اپنا جو کام ہے یا ان کی ایج جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا اپنا ایج یا ان کا کنٹرول جو ہے اور پولیسی میٹرز سرٹن اوڈر ایشیوز وہ ختم ہو جائیں تو یہ کبھی نہیں کریں گے یہ پاکستانیوں کا بھی موقف ہے کچھ جمہو کشمیر کو لوگوں کا بھی موقف ہے تو اس کے کنکلوجن میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جمہو کشمیر پر کچھ ہونے والا نہیں ہے میں نے ایک ایک یا دو ویڈیوز میں پہلے بھی کہا ہے کہ اکورڈن ڈو مائی رفمیشن مائی انیلسیس مائی انڈسٹیننگ ابھی جمہو کشمیر پر کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کو جو ہوا ہے وہ سیس فائر ہے ایل او سی پر تو ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ کمز کم ہماری جو مسائل ہیں ہماری مسئلتیں ہیں جو کم ہوئی ہیں لوگوں کا مرنہ یا زخمی ہونا بند ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کمان سینس پریویرز پیپلی ویڈیوز جمہو کشمیر پرکرکتے ہیں جو کشمیر پرکتے ہیں جو کشمیر پرکتے ہیں میں انڈیا اور پاکستان کے منزل اور ماں ہیں جو ان کے لیڈرشپ ہیں جو کمیں پاکستان کے ایک پالیسیز ان سے درخواست ہے کہ جمہو کشمیر پرکتے ہیں جو کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کریں صرف اس کی وجہ سے جو ہے نا اس خطے میں پیس ہو سکتا ہے ورنہ گڑ پر تو جاری رہ گی ہوا گڑ بڑ کرنے والے افغانستان سے آئیں آفٹر دی ویڈرول آف امریکہ یا فاتہ سے آئیں جمو کشمیر سے آئیں یا کسی اور جگہ سے آئیں گڑ پر تو جاری رہ گی ای لیویڑا ہے جو کامان سنسا بری ویڈیویڈا ہے